ہماری زندگی جسے ہم بناتے ہیں وہ کبھل ہمارے سوچ ویچار کے آدھار پر نہیں بنتی ہیں ہماری زندگی میں کسی اور کبھی بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اگر وہ اچھی طرح سے بن جاتی ہے تو اچھے لوگ کی یوگدان ہوتی ہے اگر وہ بھگڑ جاتی ہے تو بڑی لوگ کی یوگدان ہوتی ہیں ہم جو کوئی بھی سوچ رکھتے ہیں جو کوئی بھی ویچار کو رکھتے ہیں اور ہماری سوچ سمجھ کے آدھار پر جب بھاؤنوں کو ہم پیدا کرنا ہے اور بھاؤنوں کے آدھار پر ہی ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے ہماری دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے ہمارا من میں جو کچھ بھی چل رہا ہے ان کے بدلے میں ان کے انصار ہم کوئی بھاؤنوں کو اتپن کرتے ہیں اگر بہتر اچھی سوچ چل رہی ہے تو اچھی بھاؤنے اتپن ہوتی ہیں خوشی کی بھاؤنے اتپن ہوتی ہیں ہیں کبھی وارپیٹ تک لے کر جا سکتی ہے کبھی خود کی نقصان کرا سکتی ہے تو کبھی کسی اور کی نقصان کرا سکتی ہے جس کارن سے ہم اپنی جیون میں بہت کچھ گھو دیتے ہیں لیکن اسے بعد میں بنانے کی کوشش کرتا ہے بہت محنت لگتی ہے ہماری جیون میں کس کی یوگدان کیا ہے اسے ہمیں جاننا ہے پرکنا ہے ہمیں اکسانے والے کون ہے ہمیں پروسائیت کرنے والے کون ہے اسے جاننا اسے پرکنا بھی ہمیں بہت جروری ہیں یہ دیکھو ہمیں اکسانے کے لیے آتے ہیں کسی کی باتیں ہمیں اکسا دیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ رکھنا چاہے کہ اس کے بدلے میں ہماری کتنی نقصان ہو رہی ہیں یہ دیکھو ہمیں پروسائیت کرنے آتے ہیں پروسائیت کے شد ہم سے کہتے ہیں انہیں بلائی کے روپے بردان کے روپے گھنتے ہوئے ان کے آدھار پر ہماری جیون کو اور تھوڑا سا دھکا مانتے ہوئے اور تھوڑی سی طاقت اور تھوڑا سا جوہ دے کر ہمارے جیون کو ہماری دشاؤں کو ہماری ویچاروں کو اور آگے بڑھاتے ہیں اچھے ویچار کیسے ہیں بھنے ویچار کیسے ہیں ہمیں ہی سمجھنا ہے ہمیں ہی پر رکھنا ہے اکسانے والے کون ہے پروسائیت کرنے والے کون ہے ہمیں پہچاننا ہے ہمیں ہی پر رکھنا ہے آئے ہمارے دن کو آگے بڑھاتے ہیں دعوت کی جیون میں دیکھتے ہیں کسی کے اکسانے کے کارزر شاول کس پرکاز سے اپنے مند میں دعوت کے پردی دویش کو رکھتا ہے نفرت کو رکھتا ہے اس کا پرانکو اکراہو کو کر اپنی راج کو چھوڑ کر اپنی شاخشن کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے لیکن برمشور کی انوبر دعوت کی پر بڑھتی جاتی ہے دعوت کس پرکاز سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے شاول کس پرکاز سے دستتہ سے بڑھتا ہوا اپنی مقصد میں اور آگے بڑھتے رہتا ہے ہمارے دن میں جاننے سے پرنے آئے ہم پرمشور کیا تم اپنے آپ کا سمجھ پر کرتے ہوئے ہماری کانوں میں جو شرد آتے ہیں کس کی ہوتے ہیں کس پرکاز کی ہوتے ہیں لکھ سانے والے شرد ہوتے ہیں یا پھر پروچسائد کرنے اور شرد ہوتے ہیں انہیں پرکنے کے لئے انہیں جاننے کے لئے پرمشور ہم سب کو صحیح گیان دینے صحیح من دینے صحیح ویچار دے کر ہم سب کو چلانے کے لئے پویدر آتما کا بشک سے بڑھتے ہوئے گیان سے سمجھ سے بڑھتے ہوئے ہم سب کو اپنے دشاہ میں چلانے کے لئے اپنے زیروں کو جکھاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں ہمارے چھوٹی سے دعا کریں گے پتہ ہمارے کانوں میں کوئی شرد پرویش کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا ہے کوئی درشواری بھیتہ پرویش کرتے ہیں اور ان کی برناسوروں پرمیشور ہم جو کوئی بھی نیرنیل ہے جو کوئی بھی بیشار کرے جس کسی بھی سوچ گھمجور دیتے ہوئے اسے آگے بڑھاتے ہیں کاری میں لے کر آتنا ہے پتہ پرمیشور ان سب میں پرویجی کیوں سکراتمک ہو بھالی ہو اچھی ہو ہم اس لئے پراتنا کرتے ہیں پویدر آتما کبھی شیک اور حکوائی پرویجی ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رکھنے کے لئے اور اپنے وچنوں کے مادین سے پرویجی ہم سے باتیں کرنے کے لئے اپنے رندر پتہ پرمیشور ہماری سنگرہی کر پرویجی ہماری شیون کا بھلا کرنے کے لئے آپ سے نمہ نویدن کرتے ہیں آسو بھگت سامو پرویجی ہمارے سارے پرویجنوں کو آپ کے بھگت کنوں کا پرویجی میں لے کر آتنا ہے ہرے بھیتے ہو پرمیشور بھلای سے بڑھنے تندرسل سے بڑھنے آشو آدھن سے بڑھنے اور پرمیشور ان کا جیون کا بھی نقصان کیونے اس لئے پتہ اپنے مہیمہ سے اپنے گواہی سے پرویج اپنے وشیخ سے سبھی کو بڑھنے کے لئے پراتنا کرتے ہیں پتہ ان کے ساری سمجھوں کو دور کر دیجئے پتہ کو دور کر کے آرامدائی کو سکدائی کر وردانے سے بھرا ہوئے کاشش مان جیون سبھی کو پردان کرنے کے لئے پراتنا کرتے ہیں اپنے ہماری ساری پراتناوں کو سن کے دور کرنے کے لئے دینیوان کرتے ہوئے ہماری اتھار کرتا ہماری پردانی مسیح کے نام سے اس پراتنا کو بھانگتے ہیں سنو اور قبل کرتے تھا آمین 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 آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک سن رہے ہماری سارے پریشورتاؤں کو پرمیشور کے پریبھکت گنوں کو پردانی مسیح کے نام میں پیار بھارا جی مسیح کی سپربادنم اور سبودہ ہی کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دینیو کھوراک میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواقت کرتے ہیں ہماری دن شمل کا پہلا کرنچ 26 مدیعہ میں چل رہی ہیں آئے اس کا پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دیان کو آگے بڑھائیں گے جیپی لوگی باہ میں شاول کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دعوت و ساکھی لنا پہاڑی پر جو یہ شمون کے سامنے ہے چھپا نہیں رہتا تو شاول اٹھ کر اسرائیل کے تین ہزار چھانٹے ہوئے یوطہ سنگ لیا ہوئے گیا کہ دعوت کو جیپ کی جنگل میں کھوشے اور شاول نے اپنے شاول نیمار کے پاس ہاکیلانوں پہاڑی پر جو یہ شمون کے سامنے ہے ڈالی پر تو دعوت جنگل میں رہا اور اس نے جان لیا کہ شاول میرا پیچھا کرنے کو جنگل میں آیا ہے تب دعوت نے بیریوں کو بیچ کر نشے کر لیا کہ شاول سچ مچھ آ گیا ہے تب دعوت اٹھ کر اس دان پر گیا جہاں شاول پڑا تھا اور دعوت نے اس دان کو دیکھا جہاں شاول اپنے سینہ پتی نیر کے پتر اب نیر سمیت پڑا تھا شاول دگاڑیوں کے آٹھ میں پڑا تھا اور اس کے لوگ اس کے چاروں اور ڈیرے ڈال ہوئے تھے تب دعوت نے ہتی امالک اور یروہ کے پتر یوہ کے بھائی ابھیشے سے کہا میرے ساتھوں شاول نے میں شاول کے پاس کون چلے گا ابھیشے نے کہا تیرے ساتھ میں چلوں گا سو دعوت اور ابھیشے رات و رات ان لوگوں کے پاس گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ شاول گاڑیوں کے آٹھ میں پڑا سو رہا تھا اور اس کا بھالا اس کی سرانے کی بھومی پر گڑا ہے اور ابنے اور یودہ لوگ اس کی چاروں پڑے ہوئے ہیں تب ایشہ نے دعوت سے کہا پر مشورن نے آس تیرے شتر کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے اس لئے اب میں اس کو ایک بار ایسا ماروں کہ بھالا اسے بیتتا ہوا بھومی میں دس جائے اور مجھ کو اسے دوسری بار مارنا نہ پڑے گا دعوت نے ابھیشے سے کہا اسے ناش نہ کر کیونہ یہوہ کے ابھیشت پر ہاتھ چلا کر گونردوش ٹہر سکتا ہے پھر دعوت نے کہا یہوہ کی جیون کی شبت یہوہ ہی اس کو مارے گا یہوہ اپنی برتی سے مرے گا یا پھر لڑائے میں جا کر وہ مارا جائے گا یہوہ نہ کرے کہ میں اپنا ہاتھ یہوہ کے ابھیشت پر پڑھاؤں اب اس کی سرانے سے بھالا اور پانی کی جھری اٹھا لیں اور ہم یہاں سے چلے جائیں تب دعوت نے بھالے اور پانی کی جھری کو شاول کی سرانے سے اٹھا لیا اور وہ چلے گئے اور کسی نے اسے نہ دیکھا اور نہ جانا اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ سب کی ضائف اس کارن سوئے ہوئے تھے کہ یہوہ کی اور سے ہمیں بھاری نیت سما گئی تھی تب دعوت پر لیور جا کر تور کی پہان کی چھوٹی پر کھڑا ہوا اور دونوں کی ویچ بڑا امتر تھا اور دعوت نے ان لوگوں کو اور نیر کی پوتر ابنیر کو پکار کے کہا ہے ابنیر کیا تو نہیں سنتا ابنیر نے اتر دے کر کہا تو کون ہے جو راجہ کو پکارتا ہے دعوت نے ابنیر سے کہا کیا تو پورش نہیں ہے اس رائل میں تیرے تو لی کون ہے تُنے اپنی سوامی راجہ کی چوکسی کیوں نہیں کی ایک جن تو تیرے سوامی راجہ کو ناش کرنے میں گھسا تھا جو کام تو نے کیا ہے وہ اچھا نہیں یہ ہوا کی جیون کی شبت تم لگ بارے جانے کی یوگی ہو کیونکہ تم نے اپنی سوامی یہ ہوا کے ابنی شد کی چوکسی نہیں کی اور اب دیکھ راجہ کا بھالا اور پانی کی جاری جو اس کی سرانے میں تھی وہ کہاں ہے تو شاول نے دعوت کا بول پہچان کر کہا ہے میرے بیٹے دعوت کیا یہ تیرا بول ہے دعوت نے کہا ہاں میرے پروب راجہ میری بول ہے پھر اس نے کہا میرے پروب اپنے دانس کا پیچھا کیوں کرتا ہے میں نے کیا کیا ہے اور مجھ سے کونسی برائی ہوئی ہے اب میرے پروب راجہ اپنے دانس کی باتیں سن لے یدی یہ ہوا نے تجھے میری برد رکھ سایا ہے تب تو وہ بین کرہن کرے پر تو یدی آدمیوں نے ایسا کیا ہو تو وہ یہ ہوا کیوں سے شاپی تھو کیونکہ انہوں نے اب مجھے نکان دیا ہے کہ میں یہ ہوا کے نجھ باگنا رہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ جا پرائی دہوتاں کی پاس نہ کر اس لئے اب میرا لہو یہ ہوا کی آنکھوں کی اوٹ میں بھومی برنا بہنے پائے اسرائیل کا راجہ تو ایک پیسوڈ ڈھونے آیا ہے جیسا کہ کوئی پہاڑوں پر تیتر کا آہیر کرے شاول نے کہا میں نے باپ کیا ہے ہے میرے بیٹے دعوت لوٹا میرا پران آنس کی دن در درستی میں امبول ٹھہرا اس کارن میں پھر تجھے کچھ حانی نہ کروں گا سن میں نے مرکتہ کی اور مجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے دعوت نے اتر دے کر کہا ہے راجہ بالے کو دیکھ کوئی جوان ادھر آ کر اسے لے جائے یہ ہوا ایک ایک کو اپنے اپنے دھرم اور سچائے کا فل دے گا دیکھ آج یہ ہوا نے تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دیا تھا پر انتو میں نے یہ ہوا کی عبشت پر اپنا ہاتھ بڑھانا اچھتنا سمجھا اس لئے جیسے تیرے پران آج میری درستی میں پریے ٹھہ رہے ویرسہ ہی میری پران بھی یہ ہوا کی درستی میں پریے ٹھہ رہے اور وہ مجھے سمجھتے بپتھیوں میں سے چھڑ آئے شاول نے دعوت سے کہا ہے میری بیٹے دعوت تو دھنی ہے تو بڑے بڑے کام کرے گا اور تیرے کام سفل ہوگا تو دعوت نے اپنا مار گیا اور شاول بھی اپنے ستھان کو لوٹ گیا شمل کا پہلا گران چھ بیس مدھائی کا پہلا بجن سے لے کر انتی وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے جیپ کی لوگی با میں شاول کے پاس آ کر کہتے ہیں دیکھو ہکی لنا پہاڑی پا جو عشمون کی سامنے ہے دعوت چھپا رہتا ہے کہ اس بات کی تجھے خبر نہیں ہے شاول ترند اٹھ کر تین ہزار چھانٹے ہوئے لوگوں کو اپنی یدھاؤں کو اپنے سنگ لے کر دعوت کا پیچھا کرتے ہوئے دعوت کا پکڑنے کے لیے جیپ کے جنگل میں جاتا ہے اور اپنے چھاؤنی وہاں پر ڈال لیتا ہے اور اس کی جو لوگ ہے اس کی جو سیوک ہے اس کی جو سینا ہے وہ سبھی اپنے اپنے ڈھیرے ڈالے ہوتے ہیں شاول تو نید میں پڑا ہوا تھا اور اس کی ساری سینا اس کی پہرہ دے رہی تھی پر انتو وہ سبھی نید میں جا چکے تھے دعوت کا معلوم پڑھائے کہ شاول وہاں پر آ چکا ہے اور اس کی خوچبہ وہیں پر بسا ہے اپنی چھاؤنی ڈالا ہوا ہے اپنے پر ہاتھ چلائے گا اور نہ ہی میں اس پر ہاتھ چلاؤں گا کیونکہ پر ہاتھ چلانے والا کبھی نردوش نہیں ٹیر سکتا ہے وہ پرمشور کی نظر پہ کبھی اپنے آپ کو نردوش ثابت نہیں کر سکتا ہے اس لئے تو جا کر بھالا اور پانی کی جاری لے کر آ جو شاول کا ہے امشہ جاتا ہے اس لئے کر آتا ہے دعوت ارمشہ دونہ ہی بھور کے سمیں دون چلے آ کر کھڑے ہوتا ہے اور دعوت پکار کر اپنیر سے کہتا ہے اپنیر تیرے دلی اسرائے میں کون ہے جو اپنے سوامی کی رکھوالی کرنے کے جگہ تو نین میں سویا ہوا ہے تم جیسے لوگتر نشے مار ڈالنے کے یوگے ہیں دعوت یہ باتیں کہنے لگا تو اب نرسہ مال پوچھنے لگا تو کون ہے اتنے میں شاول جا جاتا ہے اور شاول ان باتوں کو سنتا ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ بھولی کسی اور کی نہیں دعوت کی ہیں اس سے باتیں کرتا ہے اس سے ماناتا ہے اور کہتا ہے میں نے بڑا برات کیا ہے میں نے بات کیا ہے مجھے پرمشور کشما کرے اور اس کے بدلے میں تو جب پرمشور آشروعات دے ہے میرے پتل دعوت تو بڑے بڑے کام کرے گا تو پراخرم کی کام کرے گا اس پرکار کی آشروعات دیتے ہوئے شاول اس سے کہتا ہے کیونکہ آز میری پران تیری درستی میں پریٹہ رہی ہے اس کے بدلے پرمشور تجھے فل دے گا تو دعوت نے کہا جس پرکار سے پرمشور نے تیری پران کو میری درستی میں پریٹہ رہا ہے اسے پرکار سے پرمشور میری پران کو بھی اپنی درستی میں پریٹہ رہا ہے اور وہ مجھے سمجھتے پرتیوں میں سے چھڑھ آئے شاول نے دعوت سے کہا ہی میری بیٹے دعوت تو دھنی ہے تو بڑے بڑے کام کرے گا اور تیرے کام سفل ہوگے تب دعوت نے اپنا مارک لیا اور شاول بھی اپنا مارک کو لاؤٹ گیا وچن سندے پریجن دعوت نے شاول سے کہا تھا یدی پرمشور نے تجھے میرے ویرود میں اکسائے ہیں تو پرمشور نشج اس کے بدلے میں میری اور سے بھیٹ کو گرہن کرے ایدی ایسا نہیں آدمی انہ کا تجھے اکسائے ہیں تو بے شاپیت ہو کیونکہ انہوں نے اب مجھے نکال دیا ہے کہ میں یہ ہوا کے نشبوں میں نہ رہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ جا پرائی دیوتان کی اپاس نہ کر داد اپنے من کی ساری باتیں شاول کے سامنے رکھتا ہے لیکن ساری باتیں کہنے کے داد پر ایک ماتر ہوتا ہے کہ شاول تجھے کون اکسائے رہا ہے ایک بار گوھر کر منشک سارے ہیں یا پرمشور کی عرصہ ایسے پریہ نتجہ مل رہی ہیں پرمشور کی عرصہ اگر ہوتی ہے تو میں اسے سر جکا کر سویکار کرنے کے لئے صدح ہوں لیکن اگر منشک کی عرصہ ہوتی ہے تو ایک بار سوچ کر دیکھ میں نے کون سا پرات کیا ہے میں نے کون سا پاپ کیا ہے میں نے کون سے ایسی برائی کیا ہے کہ تو میرے پران کا گراہ گھوٹ چکا ہے دعوت اور شاول کی شدی ہی پر سماعت ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں آس کے ہماری دن کو یہاں پر سماعت کرتے ہیں باقی سارے وشم کو کل گوھر کریں گے اپنے سروں کو جھکھائیں گے آکھوک مت کریں گے چھوٹی سو پرات نہ کریں گے ہماری پرانگروں کو دکھائے ہوا ہم برکارنوں کو دکھائے ہوا پریمی اور دیالو پیتا پر میشور ہم آپ کی ستگان کرتے ہیں پرشم سمہ ہمہ کرتے ہیں آدھر سمان گوھروں کے ساتھ میں ایک اور بار آپ کے دیوی سانت میں آتا ہوں دیوات بچ سے سمی کے لئے آپ کو دھنیواد کرتا ہوں آپ کے وشش کر پرپو بچی ہمارے پر اس پرکار سے برقرار رکھئے اپنی مہمہ میں اپنے سامت میں ہمیں آگے بڑھاتے رہیے آپ نے ہم سے بات دیکھ اس کے لئے شکر ادھا کرتا ہوں آگے یوپیتا پر میشور اب ہم سے بات ہی کرتے رہیں گے اس کے لئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پھر سے ایک دن پر میشور سارا دینگ اور سارا بھوشش آپ کی نظروں میں لے کراتنا ہوں آپ کی من کی چھاکی آدھار پر ہمیں چھلائیے ہمیں سنبھالیے پرویش موسیقی بادلوں کے اگمار ویلم ہوتی ہیں کل سبب پھر سے ایک بار ہم سب ملکس ہوتی آراتنہ کرنے کے لئے سب ہی کو جیویتوں کی سنکی ہمیں سبھال رکھنے کے لئے دعا کرتا ہوں آمین 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 آپ کے کانوں کے مادہوں سے جو کئی بھی شب جاتے ہو آپ کی آنکھوں کے مادہوں سے جو کئی بھی درشکیر آ جاتے ہو یہ سب پر میشور کیوں سے پریہر ندائک ہو اور منشک کیوں سے بھلائی کی بھی ہو کوئیسی اکسانے والی باتیں آپ کی کانوں میں نہ پڑے کوئیسی اکسانے والی درشکیر آپ کی آنکھوں میں نہ پڑے جسے آپ کا من بھی جدت ہو کر آپ بڑے سبھاؤں کی ساتھ برے سوچوں کے ساتھ میں جسے برے نیرنے لیتے ہوئے اب اپنی آپ کے اور دوسروں کی نقصان کریں پرمشور کبھی ایسا ہونے نہ دے کہ آپ کو نقصان آئے اور آپ کے قارن سے کسی کو نقصان ہوں پرمشور ہمیشہ بھلائی آپ کے پاس لے کر آئے آپ کے مادہوں سے بھلائی دوسروں کو پاس لے کر جائے ہماری سی دوال کامنا کے ساتھ آج کی دھیانشکی پر سمعبت کرنا ہے آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جوان کی نائنی کھراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے گر بلیسیو